مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے میں ارز کر رہا تھا کہ یہاں سیالکورٹ میں ایک تاجر تھے میں بھول گیا وہ کون تھے مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے یعنی کھا کے بھول گئے تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت تو میں نے ان سے کہا آپ کی منتلی ارننگ کتنی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جو بھی تھی تو میں نے کہا اگر آپ محنت کر کے اس کو ڈبل کر لیں ایک کروڑ کمارے ہیں دو کروڑ کر لیں انہوں نے کہا ضلوط نہیں ہے کیونکہ اس میں میرا اچھا گزارہ ہو رہا ہے میں ایک کروڑ روپے کماتا ہوں یا دس لاکھ یا بیس لاکھ جو بھی تھی تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایک کروڑ کی اس کو میں ڈبل کروں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا ایک کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ کمارے ہیں کیا اس کی ضرورت ہے وہ سوچ میں پڑھ گئے میں نے کہا ضرورت انسان کو دو وقت کی روٹی کی ہے ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور دو وقت اس کو کھانا مل جائے تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے اللہ کا دیہ بہت کچھ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے یہ بھی بہت ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے آپ اس لیے نہیں کمارے کہ آپ نے کھانا ہے آپ قوم کے لیے کمائیں مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا اس سے اسلام مضبوط ہوگا اس سے مسلمان مضبوط ہوگا اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن احب إلى اللہ من المؤمن الضعیف فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے علماء نے اس حدیث کی تشریف میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے معاشی طاقت ہے ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں اس لیے کہ پاورفل آدمی طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا اگر ہمارے مسلمان تاجر نہ ہوتے تو ملکہ تو اور دیوالیاں نکل جاتا ہمارے دینی مدارس بند ہو جاتے ہمارے جو رفاہی ادارے چل رہے ہیں جن میں تاجر لوگ تعاون کرتے ہیں وہ سارے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ہم ہر وقت کشکول لے کے غیروں کے آگے کھڑے رہتے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں جامعہ تو رشید میں اس پہ تحقیق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تاجر تھے ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا تو آج کے لحاظ سے اربو روپے بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرمایہ حضرت عثمان کے پاس سرمایہ اربو روپے کے تھے آپ دیکھیں نا ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تبوک کے موقع پر حضرت عثمان سو گھوڑے یا تین سو گھوڑے پیش کر رہے ہیں گھوڑا اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی تو یہ چار چار سو گھوڑے چار چار سو اونٹ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربو روپے کے سرمایے تھے ہمارے نبی نے کبھی حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی دولت رکھی ہوئی کیوں ہیں کبھی بھی نہیں کہا قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی دیکھیں اعتدال اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ہیں جو بزنس میں ایسا لگتے ہیں کہ نماز کو بھول جاتے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہی نہیں ہیں ہر وقت مسجد میں اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں یہ بھی نیک بندوں کی تعریف اللہ نے نہیں کی کیسا بیلنس اور اعتدال قرآن نے پیدا کیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن یہ خرید و فروخت نماز کے وقت پہ ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی یعنی کہ چوبیس گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مسجد کا روح ہی نہیں کرتے یہ وہ اعتدال ہے بیلنس ہے جسے پیدا کرنے کی ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں جہاں بھی پیسے کمانے کا تذکرہ آئے بزنس کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے جہاں بھی لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف قرآن کہتا ہے قریش کو چاہیے کہ اللہ نے جو قریش پر احسان کیا قریش اس احسان کا شکر ادا کریں وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف تجارت کے لیے دو سفر سال میں ان کے لیے دو مرتبہ سفر کرنا آسان کر دیا ہے تو اللہ اہل قریش اور عرموں پر جو اپنا احسان بتا رہے ہیں وہ کیا حسان کہ تم گرمیوں میں بھی بزنس کرتے ہو اور تم سردیوں میں بھی بزنس کرتے ہو بتائیے اس سے بزنس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے عام طور پر کسی کا بزنس سردیوں میں چلتا ہے گرمیوں میں نہیں چلتا کسی کا گرمیوں میں چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا تھوڑا گردن ہلا کے یہاں ہوں کر کے مجھے لگے گا میں ٹی وی میں نہیں آرہا میں سامنے بیٹھا ہوں بعض اگر ٹی وی میں کوئی پروگرام آرہا ہوتا ہے تو کوئی ریسپونس ہی نہیں مل رہا ہوتا نا اس میں تو اللہ نے سمندر کی نعمت کو بیان کیا وہاں بھی اللہ نے فرمایا لِتَبْ دَغُو مِنْ فَضْلِهِ تم سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو سمندر سے تجارت کرو تو قرآن میں حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ وہ تجارت ملتی ہے بزنس ملتا ہے یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں کی ضرورت پڑی تو وہاں آکے یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا اور اس فضیلت کو ایتیمن فآوا ووجدک ظالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا اے نبی آپ مسکین تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تو غنی کیسے کیا حضرت خدیجہ تاجر تھی حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا آپ کو ایماندار تاجر چاہیے تھا جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ انویس کر سکے اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی تو معذرت کے ساتھ اس سے شادی بھی ثابت ہو رہی ہے اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا یہ درمیان میں تھوڑا سا گریبی گریبی کراچی کی زمان ہے یہ پتنی آپ سمجھتے نہیں سمجھتے یہ موضوع سے ہٹکے تھوڑی سی دو منٹ کی بات یہاں کوئی میرٹ خاتون بیٹھی ہیں تو ان سے معذرت تو اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا تو ہمارے نبی حضرت خدیجہ سے کرتے نہیں ہمارے یہ ہوتا ہے شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے بھئی میں بزنس کروں یا اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ بہو آئے گی گھر میں ایک ہی دفعہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہم کراچی میں جب قربانی کا بکرہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو ذرا سب ہی اس میں فالٹ ہو ہم نہیں خریدتے جانور کیوں یار قربانی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے ہم ایسا بکرہ کیوں لے آئے کہ بچوں میں مزاق اڑے گلی محلے میں مزاق اڑے اور اپا کیا اٹھا کے لے آئے کیا گائے اٹھا کے لے آئے تب ہی کراچی میں آپ کو ابھی بتا رہے تھے دو کروڑ کا بچھڑا ایک تو تو آپ سوچیں جب جو سال میں ایک دفعہ بکرہ جو جانور آپ نے سال میں ایک دفعہ خریدنا ہے اس میں اتنی تگو دو کرتا ہے انسان کے ذرہ برابر بھی فالٹ نہیں ہو تو بیوی کی حیمیت بکرے سے زیادہ ہے یا نہیں ہے اور وہ سال میں ایک دفعہ نہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ تو مردوں کے نخرے تو پھر ہونے ہیں نا پھر کسی لڑکی کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کوئی بیوہ ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کسی کو طلاق ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کوئی شگل کی تھوڑی سی دبی ہوئی ہے اس کی نکاح کی امیدیں ختم تو اگر آپ معاشرے میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کریں گے تو انسان کہے گا یار اس کی عمر زیادہ ہے کوئی بات نہیں بزنس پارٹنر بنا لو یہ خدمت گزار ہے اممہ کی خدمت کے لیے ایک شادی ادھر کر لو ٹھیک ہے نا یہ رشتداری جوڑنے کے لیے میری کزن ہے طلاقی آفتہ ہے مشکل ہو رہی ہے چلو یار خالہ خوش ہو جائیں گی ایک شادی یہاں کر لو اور ایک اپنی پسند کی کر لو ٹھیک ہے نا تو یہ اسلام نے یہ عورت کے فائدے کے لیے فلسفہ دیا ہے عورت کے فائدے کے لیے تو خیر اس میں عورت کو فائدہ ہے خواتین یہ بات سمجھتی نہیں ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں سنت میں 99 پرسن مال کمانے کا اگر کوئی ذریعہ ملتا ہے تو وہ قرآن نے تجارت کو فوکس کیا ہے صحابہ بھی تاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے دس حصوں میں سے اللہ نے نو حصے روزی تجارت میں رکھی ہے نو حصے روزی تجارت آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے ہمارے ہاں اچھا میں ایسے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ سے کچھ مل گیا اٹھا کے بیچا اور ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے آج ان کا کروڑوں کا بزنس ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے اببہ نے لاکھوں روپے خرش کر دی ہے اپنے بچوں کو بزنس پڑھانے کے لیے ان کا ہزاروں کا بھی بزنس نہیں ہے تو میں نے اسی تاجر سے سنا جو افغانی تھا نا جو بچارہ کچھرا چنتے چنتے کروڑ پتی بن گیا ایک دن مجھے کہنا اس کا تفضیحہ تھا یا نہیں تھا اس نے کہا بزنس جو پڑھ لے گا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لے گا تو واللہ و عالم یہ تو آپ ہی کہا آپ بتائیں گے یہ صحیح کہا ہے یہ نہیں کہا یہ کرنے سے آتا ہے نا ظاہر پڑھنے سے نہیں آتا خیر تو اسلام میں پہلی پوائنٹ کیا ہوا تجارت کی بہت زیادہ فضیلتیں دوسری بات اسلام میں تجارت کے کچھ احکام ہیں ایک حکم تو وہی ہے جو قومن پوری دنیا میں ایمانداری سے تجارت کرو یہ تو گورہ بھی مانتا ہے ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے تو ہماری شریعت تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے نا ورنہ نبی کہتے کہ جو بزنس میں ہیں وہ تو ہوئی نہیں سکتا پیغمبروں کے ساتھ وجہ کیا ہوتی اس کا نقصان ہوتا مسلم قوم دنیا میں پیچھے چلی آتی تو ایمانداری تو یہ تو کومن چیز ہے ملیشیا اور اس جیسے کئی کنٹریز ایسے ہیں جن میں اسلام آیا ہی اس لیے کہ جب صحابہ اور عرب تجارت کرتے تھے سمندری تو ان لوگوں نے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا تو یہ ہمارے اصلاف تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جاتے آپ صرف زمان سے نہیں بتاتے آپ عمل سے بھی ان کو موٹیویٹ کرتے صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے آپ نے گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا نیچے گیلی گندم تھی اوپر خوش آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں کسٹمر اوپر کی گندم دیکھ کے یہ بوری لے جائے گا اور یہ تجربہ ہمیں سبزی منڈی کراچی میں بہت دفع ہوا ہم سیبوں کی پیٹی لے کر آئے اتنی خوبصورت پیٹی جب گھر جا کے کھولا تو اس پہ شگر ادا کیا کہ بس سیب نکل آئے اندر سے گلے سڑے ورنہ بم نکل جاتا کیا کر لیتے بھئی ہم کوئی پتہ نہیں ہوتا کراچی کے حالات کا تو وہاں تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں بے شک گلے سڑے نکلے لیکن کوئی بم نہیں نکلا کچھ اور نہیں نکلا اس میں سے تو یہ ہمارے ہاں دھوکہ ہے چائنہ سے ایک خاتون نے مجھے بتایا ایک پاکستانی خاتون تھی کہ ایک چائنیز مسلمان ہوا تو کہتی ہے میں نے اس سے شادی کر لی چلو جی اسلام قبول کیا ہے بہت اخلاص سے اس نے اسلام قبول کیا تھا جب اس کا معذرت کے ساتھ پاکستانی تاجروں سے ٹاکرا ہوا ہے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس نے کہا بھی تمہاری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور ہے تو یہ ہمارا ایمیج ہے ایک صحابہ اور ہمارے اسلاف تھے ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور ایک ہم ہے کہ ہم کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور بھاگ دیں